اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوتو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردوس سے بچنے کیلئے اور شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارما بہنوں آج جمعہ کا دن ہے تو کلمستان درگاہ کے پاس کچھ بات کرنے کا اللہ مفاد یہ ہے دوستوں ابھی جو آیات میں آپ کے ساتھ نے کلاوت کیا میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی اللہ کی پناہ میں انسان آگا وہ سب ٹینچن اور مصیبت سے بچ جاتا ہے کیونکہ اللہ کی پناہ ایک ایسی پناہ ہے ساری مصیبتوں سے ٹینچنوں سے اللہ بچا لیتا ہے اسے دوستوں بھائیوں اور اللہ کی پناہ کسے ملتے ہیں سچے انسان کو ملتے ہیں اور رسول کریم ستوں فرماتی کہ ایک مومین مسلمان گنے گار ہو سکتا ہے اور جھوٹا ہو نہیں سکتا اور جھوٹا جو ہے وہ مومین مسلمان نہیں ہے اور جھوٹا چور ہے چور جھوٹا ہے یہ پیٹا پیٹ کے بھائی ہیں جس کے پاس جھوٹ ہے اس کے پاس چوری ہے جس کے پاس چوری ہے اس کے پاس جھوٹ ہے جیسے پیخانہ ہے تو پیخانہ میں بدبو ہے پھول ہے تو پھول میں خوچبو ہے اتر ہے تو اتر میں خوچبو ہے اور پھول اور خوچبو جدہ نہیں ہو سکتی ایسا بدبو اور پیخانہ جدہ ہو نہیں سکتا جہاں پیخانہ ہے وہاں بدبو ہے جہاں بدبو ہے وہاں پیخانہ ہے اسی طرح جہاں جھوٹ ہے وہاں چوری ہے جہاں چوری ہے وہاں چھوٹ ہے اب دیکھو انسان کے تاور بدنصیب ہے خود اپنا مال چوری کر کے جہنم گو جاتا ہے انسان یعنی خود کا مال ہے اب سمجھو میرے بیٹے کا مال ہے میرے بیٹے کا کیا بیٹے کا مال میں چورا ہوں میرے بیٹے ایک معلوم نسر اور موقع معلوم نسر کا میرا بیٹا چوراتا ہے حالانکہ دو بھی چور ہیں مسلمان نہیں ہیں مسول اللہہ بلتے ہیں جھوٹا چور مسلمان ہو نہیں سکتا اچھا انسان خود کے مال کا بھی چور بن جاتا ہے کیا تو چھپاگ رکھنا ہوتا ہے اب یہ چھپاگ رکھدنا جورو بچوں سے سب سے چھپاگ کو یہاں وہاں بیاں کامے یہاں وہاں چھپا کر دلنا یہ بھی چوری ہے کیونکہ اللہ مال دیا استعمال کرنے چوری کر کوئی چھپانے نہیں اب یہاں کیا کرتا ہے وہ بینک میں چھپا لیا یہ بینک میں چھپایا وہ بینک میں چھپایا یہاں چھپایا وہاں چھپایا کمانا چھپانا کمانا چھپانا چھپانے میں اب مرتے ہی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا انہیں کام مال دکھائے بلکو اب دیکھو جتا پورا مال اس کا کیا ہوگا جائے ہوگا کسی کے ہاتھ کو نہیں ملیا اسی لئے رسول کریم صاحب فرماتی مومین مسلمان چور ہو نہیں سکتا جھوٹا ہو نہیں سکتا بلکہ گنے کار ہو سکتا ہے آنکھ سے گناہ کرنا نہیں کر دالتا ہے کان سے گناہ کرنا نہیں کر دالتا ہے مو سے گناہ کرنا نہیں کر دالتا ہے ہاتھ سے گناہ کرنا نہیں کر دالتا ہے پہر سے گناہ کرنا نہیں کر دالتا ہے کی اس کے پاس آہ دولت دیتا ہے ہنر دیتا ہے مال دیتا ہے علم دیتا اللہ کی مرنے سے پہلے سب کو باٹھوا کسے کسے تو باٹھتا ہے میں بڑھاتا ہوں کیا بڑھاتا ہوں تیری عزت بڑھاتا ہوں تیری شہرت بڑھاتا ہوں تیری حمد بڑھاتا ہوں تیری سوچ بڑھاتا ہوں تیری طاقت بڑھاتا ہوں تیری خوبصورتی بڑھاتا ہوں ہر چیز بڑھاتا ہوں بھٹیاتا ہوں رکھاتا ہوں سڑھاتا ہوں سڑھتا ہے پورا ایسے کتھے ادمی سڑھا کو چل کے رکھو تولت رکھو سڑھکو مرگے علم رکھو سڑھکو مرگے تجربہ رکھو سڑھکو مرگے دوسروں تک نہیں باتے اس لئے دنیا میں آن کو ہی باتنے کے بعد دوستوں اللہ کے رسول فرمائے ایک مومین مسلمان جھوٹا چور نہیں ہو سکتا گنے گار ہو سکتا ہے اللہ بولتا ہے میرے بندے کے جس قدر بھی گناہ ہو جسے چاہے اسے معاف کرتا ہوں بلکہ جھوٹے اور چور کی مغفر عطیم ہوتی کیوں وہ مسلمان ہے انہیں اس لئے مندنے سے پہلے تو باغ چاندہ لو باغ سلامت ہے پھول کھلتے رہیں گے آپ کی اور میری زندگی سلامت ہے پھر انشاءاللہ ملتے رہیں گے میرا پون نمبر ہے 9343560908 پون کرتے رہیے معلومات کر لیتے رہیے اور ان کو معلومات کراتے رہیے اور باٹنے کا سکیئے پڑے گا رکھے تو سڑے گا جیزے ہمارے ضمیر حامد خان ہمیشہ باٹتے ہیں باٹتے ہیں باٹتے ہیں ان کی خوبصورتی بھی بڑھ رہیے ان کی سمجھ بھی بڑھ رہیے ان کی طاقت بھی بڑھ رہیے ان کی عزت بھی بڑھ رہیے ضمیر حامد خان کی کیوں باٹ نہ سکھ لیے سڑھانہ نہیں سکھے انہوں میرے دوستوں تم بھی باٹ نہ سکھو اللہ پورے کرناٹک کے اندر یہ ٹیپو سلطان چھوٹے ٹیپو سلطان ہیں یہ ضمیر حامد خان باٹنے والے جو عمر ضدمی ہیں ڈرپو قدمی نہیں جو عمر ضدمی سب کا ساتھ دینے والے سب کا ساتھ دینے والے سب کا ساتھ سب کا وکاس ضمیر حامد صاحب کے پاس ہے آپ کے اوپر میرے اوپر اور کڑوڑوں دعائیں ہو ضمیر حامد صاحب کے اوپر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم